اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دال چنے کا ساگ بنائیں گے آج ہم بہت ہی سمپل طریقے سے یہاں پر ہم نے ایک پاؤ موں کے چھلکو والی دال لیتی اس کو ہم نے آدھا گھنٹا پانی کے اندر بھگو کے رکھا ہے یہاں پر لیں گے چنے کا ساگ کو ہم نے ایسے کاٹ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں اس کو لیا ہے ایک کلو یہاں پر ہری مرچے لیں ہیں آٹھ ان کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے لسن لیا ہے اس کو بارک چاپ کر لیا ہے فریش کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ہاف ٹی سپون حلدی نامک ون ٹیبل سپون زیرا اور یہ ایک پیالی دہی کھٹا لینا ہے آپ نے اس کے اندر دہی ٹھیک ہے میٹھا نہیں لینا تھا کہ ٹیس اچھا ہے یہاں پر اس کو ہم پریشر ککر میں چڑھائیں گے یہاں ہم نے آئل ڈالا ہے ہاف کپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے زیرا ڈال رہے ہیں اور اب ڈال دیتے ہیں لیسن ادرک نہیں یوز کی ہے ہم نے اس میں صرف لیسن لینا ہے آپ نے اور اس طریقے سے آپ دیکھ لو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے سارے مسالیں کوٹی ہوئی لال مرچ حلدی نامک صحیح ہے یا آپ نے اسے مسالہ ڈال کے اس کو بھوننا ہے جب اس کے اندر بھنائی کی آپ کو خوشبو آنے لگے گی تو پھر اس کے میں ہم نیکس ٹیپ کریں گے تھوڑا سا آپ اس کے اندر پانی بھی ڈال دیجئے گا تاکہ اچھے سے بھون جائے اب یہاں پر ہم چنے کا ساگ ڈالتے ہیں اپنا اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے اب یہاں پر ہم موں کی ڈال چھلکو والی ڈال کر وہ بھی ہم ساتھ ہی مکس کریں گے کچھ اس طرح سے اب دیکھیں اس کے اندر پانی چھٹا ہوا ہے مرچے ہمیں کم لگ رہی تھی تو ہم نے اس کے اندر مرچے تھوڑی اور ایڈ کری ہیں اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک پیالی ہم نے دہی رکھی تھی وہ ڈالتے ہیں اس طرح سے اس کو مکس کریں گے اور پکائیں گے فرائے کریں گے ہم اب آپ یہاں دیکھ لو ہم ساری چیزیں اس کے اندر ڈال چکے ہیں اب ہمیں اس کو گلانے کے لئے رکھنا ہے تو پریشر کو کر کے سے اس کو کور کرتی ہوں تو چلیں اب اس کو ہم کور کرتے ہیں اور اس کو دم دیں گے ایک سیٹی جب بچ جائے گی پریشر کو کر گی تو آپ نے اس کا کور ہٹا دینا ہے اور اپنی ڈال کو چیک کرنا ہے کہ وہ گل گئی ہے یا نہیں یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری ڈال ریڈی ہو چکی ہے تو چلیں اب آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں جی ہاں ہماری ڈال گل چکی ہے اس طرح سے یہ دیکھ لیں آرام سے پریس ہو رہی ہے بس اتنی ہی ڈال کو ہمیں گلانا ہے تو یہ ہمارے چنے کا ساگ اور ڈال تیار ہے اس کو ہم بال کے اندر ڈش آٹ کرتے ہیں اور یہ ونٹر تو یہ آپ گھی کی روٹی یا مکھن کی روٹی کے ساتھ کھائیے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ اسی سے زیادہ آتا ہے تو ضرور بنائیے گا گھر میں اور اس کا فیڈ بیک مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا اب اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں کتنے مزے کی بنی ہیں یہاں پر تھوڑا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹماٹر اور ہرے مرچے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خوبصورت لگے تو بس یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بتائیے گا ضرور بنائیے گا اس کے علاوہ کوئی اور ریکویسٹنگ ویڈیو تو وہ بھی شیئر کیجئے گا نیچے اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ مجھے ضرور فالو کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ وارلہ حافظ مجھے ڈیو انسان ساید مجھے ایک مجھے مجھے